ملین ایرو میں ایک سفر پہ ہوں وہ سفر یہ ہے کہ میں نے آپ کو فائنانچلی ایڈوکیٹ کرنا ہے تین مارکٹس کے بارے میں سٹاک مارکٹ جو شیئرز خریدنا بیچنا ہوتا ہے ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے وہ آج آپ کو سکھاؤں گا بہت آسان طریقے سے سکھاؤں گا بنا یعنی کیا کہتے ہیں بڑے بڑے لفظ استعمال کی ہے تاکہ آپ کو کل کوئی اللو نہ بنا سکے کل آپ کو پونتھران نہ سکے کہ یار یہ بہت بڑی شاہ ہے اور آپ کو نہیں پاتا اور اس کے بعد دو اور ویڈیو نکلنے والے ہیں فور ایکس پہ اور فور ایکس کیا ہوتی ہے ریدی کیسے جاتی ہے وغیرہ وغیرہ اور بٹکوین یا کرپٹو کرنسی اوکے سو اس میں سب سے شروع میں آپ کو بتا دوں کہ شیئرز ہوتے کیا ہیں شیئرز انگریزی کا لفظ ہے حصہ آپ پاکستانی کسی بھی کمپنی بڑی کمپنی فرزن آپ فیس بک گوگل مائکروسوفٹ ان میں آپ ایک حصہ چھوٹا سا لے سکتے ہو اور آپ ان کمپنیز کے مالک بن سکتے ہو کوک کا شیئر جہاں کے حرید سکتے ہو اور آپ بھی کوک کے مالک ہو سکتے ہو میں آپ کو اصلی فائنانچال ایڈوکیشن ہے وہ دے رہا ہوں جو آپ کو میرے لحاظ سے آپ کو سکول میں پرانا چاہیے تھا بٹ نہیں کیا گیا افسوسن سو آگے بڑھتے ہیں آج کے مطابق کوک کی جو ایک شیئر کی قیمت وہ تقریب ان دو سو کچھ ڈالر ہیں فیس بوک کا ایک شیئر آپ کو ایک سو پچھتر ڈالر کا مل جائے گا اور گوگل کا تقریب ان بارہ سو کے قریب ہوگا آپ ہرچو یہ ڈالر کی بات کر رہا ہوں ایک سو پچھتر ڈالر ہرچو ایک فیس بوک کا شیئر حرید لے اور آپ بھی فیس بوک کے مالک بن جائیں گے جب وہ پروفٹ کمائے گی اس پروفٹ میں آپ کا بھی حصہ ہوگا جس کو ہم ڈیویڈنٹ بولتے ہیں میں آپ کو شروع میں بتا دوں سٹاکس ان شیئرز جو ہوتے ہیں یہ رسکی بزنس ہے اوپر بھی جا سکتا ہے نیچے بھی جا سکتا ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل آپ سستہ خرید کے مہنگا بیچ ہوگے اوکے سو شروع میں آپ کو بتا دوں like anything دنیا میں رسک سے بڑی ہے یہ نہیں کہا تک بہت زیادہ رسک وہ آپ کے کہ آپ نے کیسے لینا ہے سوچ سمجھ کے لینا ہے کس کمپنی میں لینا ہے کب بیچنا ہے وغیرہ وغیرہ بس آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر بزنس میں جس طرح رسک ہوتی ہے اس میں بھی رسک ہے گارنٹی نہیں ہے کہ بھئی آپ رات و رات عرب پتی بن جاؤ گے رسک اتنی کہ فرض کریے ایک مہینہ پہلے فیس بوک کا یاہو کا بوئنگ کا اس کی میں امسال یہ دیتا ہوں کہ جتنے شیئرز کا میں نے نام لیا ہے یہ تقریباً ستر اسی فیصد تک گر چکے ہیں بوئنگ جو جہاز بناتے ہیں ان کا شیئر اسی فیصد گر چکا ہے بنسبت کے جو ایک مہینے پہلے تھا اگر آپ کے پاس ایک مہینہ پہلے ایک شیئر تھا اور وہ آپ نے بیچ دیا آج اسی کی بدلے آپ پانچ خرید سکتے ہو یہ آپ کے سامنے ثابت ہو رہا ہے کہ مارکٹ اسی فیصد تک گر سکتی ہے اور اگر کمپنی بلکل ہی غائب ہو جائے یعنی وہ فیل ہو جائے تو پھر کچھ بھی نہیں آپ کے پاس بچے گا بٹ ایسے لوگ بھی ہیں جو سستہ لے کے کل انہوں نے سبر کیا وہ کمپنی بہتر سے بہتر پروڈکٹ بناتی کہ اس کی گا بڑھتے گئے اور اس نے کل مہنگا جب ہو گیا اس نے بیج دیا یا وہ جو پروفٹ شیئرنگ کر رہے ہیں اس میں اس کا اچھا سا گزارہ ہو جاتا ہے شیئر کا جو بزنس ہے وہ دو طرز کا ہوتا ہے ایک جس کو ٹریڈنگ بولا جاتا ہے اور ایک انویسٹرز ہوتے ہیں جو ٹریڈر ہوتا ہے وہ فرسن آج اس نے لیا یا صبح لیا یا گھنٹہ پہلے لیا اس نے سو ڈالر کا اب وہ ایک سو ڈالر کا ہوا تو اس نے فوری بیچ دیا وہ دو پرسنٹ جس کا پروفٹ ہے وہ اس نے بینک کر دیا دوسرا قسم کا بندہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آج اس کی کیا قیمت ہے گریہ اوپر ہے وغیرہ اس سے اس کا غرض نہیں ہوتا وہ لانگ ٹرم دیکھتا ہے کہ میں نے گوگل کا شیئر لیا یا فیس بک کا شیئر لیا یا کوک کا لیا جس کا بھی لیا وہ دس سال بعد کیا ہوگا اور وہ جو ساتھ اس کی ڈیویڈینڈ ہوتی ہے وہ جو چھوٹا سا پرسنٹج اپنی جو پروفٹ زیرہ اگر کوک آج کل چھے پرسنٹ کماتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو دیتا ہے تو لوگ اس پر نظر رکھتے ہیں کہ یار یہ جو ہے میں نے شیئر لیا ایک دو فیصد مجھے انہوں نے پروفٹ دی لیکن ساتھ اس کی جو ویلیو وہ بھی بھر گی پچھلے پانچ سال کوک تقریباً ہر سال اٹھارہ انیس بیس فیصد بڑھتا رہا ہے اور اگر انہوں نے مہینہ بیلے بھیج دیا ہوتا تو یہ ان کی پروفٹ ہوتی یہ ان کی کامیابی ہوتی یہ دو منٹالٹیز ہیں دو طریقے ہیں شیئرز میں سے پیسہ کمانا آپ میرے جلدی سے کمپیوٹر پہ ہیں وہاں پہ میں آپ کو بٹھا کے دکھاتا ہوں کہ شیئر ٹریڈنگ کیسے ہوتی ہے اکاؤنٹ کیسے کھولا جاتا ہے اتنا مشکل نہیں ہے اگر آپ فیس بوک اکاؤنٹ کھول سکتے تو آپ شیئر ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں پھر اس میں پیسے کس طرح ڈال لیں اور شیئرز کس طرح خریدے جاتے ہیں تاکہ میں نے کہا نا آپ کو کل کوئی پونتران نہ سکے یہ سب سے ریسپیکٹبل ورڈ ہے میرے پاس اور بھی لفظ ہیں لیکن کم ٹو ماں ڈیسک اور میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ جو ویبسٹ میں اس سیمپل میں استعمال کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ہاگریوز لنز راون یہ حل.co.uk پہ جا کے آپ کو ملتی ہے یہ UK بیسٹ ہے یہ مجھے پیسے نہیں دے رہے اور میں آپ کو اس لیے دکھانا ہوں کیونکہ میرے جانے والے کافی اس کو استعمال کرتے ہیں جس بندے کو ٹریڈنگ اکاؤنٹ کھولنا ہوتا ہے وہ پہلے جا کے ریجسٹر پہ کلک کرتا ہے پھر اس پیج پہ آتا ہے پھر یہاں کلک کرتا ہے پھر ہم اس صفحے پہ آتے ہیں آپ نے نیچے سکرول کرنا ہے یہ جو دوسرا آپشن ہے سمپل سا سٹاکس ان شیئرز والا ٹریڈنگ ہے یہ والا آپ نے چننا ہے ایک چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ایک شیئر لو دس شیئر لو ہزار شیئر لو سو پاؤنڈ کے لو ہزار پاؤنڈ کے لو دس ہزار پاؤنڈ کے لو آپ کو ون ٹائم یہ فیز دینی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک فیز دینی پڑتی ہے جسے ہم سپریڈ کہتے ہیں وہ آپ کو آگے میں چل کے بتاؤں گا لیکن اگر آپ ایک مہینے میں بیس سے زاہر ٹرانزاکشن کرتے ہیں تو پھر آپ کو صرف اتنا دینا پڑتا ہے پر ٹرانزاکشن اب ہم اپن این اکاونٹ پر کلک کرتے ہیں اگلے پیچ پر کچھ ان کا سٹینڈر سا ٹیکسٹ ہے اڈوائسز ہیں ٹرمز این کنڈیشنز ہیں پھر جب آپ نیچے آتے ہیں تو وہاں پر تین پوئنٹس ہیں پہلی ہے کہ آپ کو آپ کی نیشنل آئی ڈی ہمارے ہاں نیشنل شورنس نمبر ہوتا ہے وہ چاہیے ہوگا اس کے بعد کہ جی آپ نے کریڈٹ کارڈ نہیں ڈبیٹ کارڈ سے پیسے دینے ہیں کریڈٹ کارڈ اس لیے نہیں کیونکہ کریڈٹ کارڈ سے آپ پیسے واپس کھیج سکتے ہو اور لاسلی کہ آپ کو اپنا بینک اکاونٹ پروائیڈ کرنا پہنے گا جہاں پہ یہ آپ کو آپ کی ڈیویڈن یعنی آپ کا جو حصہ ہے وہ آپ کو دے سکے ہر آپ اس بٹن کو کلک کریں اگلے پیچ پر سٹینڈرڈ سی چیزیں آپ سے مانگیں کہ آپ کا نام آپ کا پاسپورٹ آپ کی نیشنلیٹی وغیرہ وغیرہ اس کو امزاک نہیں سمجھے گا آگے جا کے آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ دیکھی جائے گی اگر آپ نے فالس انفرمیشن ڈالی تو اسے کو فوراں رد کر دیں گے جو بھی انفرمیشن آپ ڈال رہے ہیں یا کوئی بھی ڈال رہا ہے میک شو در ایٹس اصلی اوریجنال پھر اس کے بعد امیڈیٹلی کہیں گے کہ آپ پیسے ڈالیے میں آپ کو مثال ان کے طور پر یہاں پر دس پاؤنڈ ڈال دیتا ہوں بعد میں جب ہم کاؤنٹ کے اندر ہوں گے ہم تھورے سے اور پیسے ڈال دیں گے دیپینڈنگ اون ہم نے کون سا شیئر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر بس سٹینڈرڈ سی چیزیں کہ ہمیں کانٹیکٹ کرنے نہ کریں کس طریقے سے نہ کریں کس طریقے سے کریں اس کے بعد آپ کو یہاں پٹن کلک کرنا پڑے گا لیکن کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے پڑ لے جاتا ہوں آپ کو دکھا دوں کہ اگلا سٹیج بیسکلی آپشنل ہے اس کے بعد والا جو پیج ہے اس پہ آپ کو اپنے بینک اکاؤنٹ وغیرہ دکھانے ہیں بتانے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ کے جو شیئرز ہیں وہ ڈیویڈنڈ کمائیں گے یا آپ نے بیچ دیے یا پیسیوٹ ڈرو کرنے تو وہ کہاں پہ انہوں نے ڈالنے ہیں جب آپ نے اپنی اپلیکیشن مکمل کر دی تو اس قسم کا پیج آپ کو نظر آئے گا جس پہ بیسکلی آپ کا سٹینڈر ٹھینکیو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی جو اپلیکیشن ریویو کر رہے ہیں ایک آت دن میں ہم آپ سے رابطہ کریں گے اگر آپ کی اپلیکیشن کمیاب ہوئی یا ناکام ہوئی اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں تو آپ کو دکھائی دے گا یہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو فورم ہے آپ فل ان کریں یہ ایک پیج کا فورم ہوتا ہے اور یہ بیسکلی کہتا ہے کہ میں امریکن بشندہ نہیں ہوں میں امریکہ کی بیسٹ کمپنی نہیں ہوں اور یہ لازمی ہوتا اگر آپ نے امریکن شیئرز ریدنے ہیں تو یہ آپ کو بڑھنا پڑے گا جب آپ کا کنفرمیشن آ جائے گا اور آپ لوگ ان کریں گے تو سب سے پہلے یہ والا پیج آپ کو دکھائی دے گا یہاں پہ آپ کا نام رکھاؤ گا اور یہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ ڈیٹیلز لیکن آپ کو ان سے غرض نہیں ہے یہاں پہ آئیے یہاں پہ آپ کو غرض ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو ہم نے دس پاؤنڈ ڈالے تھے وہ یہاں پہ ڈلے ہوئے ہیں لیکن آپ کو یہ ظاہر ہے پتہ ہے آپ کے دس پاؤنڈ کتئی کافی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بارہ پونٹ تو وہ صرف ٹرانزیکشن فی لے لیں گے آپ سے لہذا ہم بعد میں آ کے اس کو ٹاپ اپ کر دیں گے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے شیئر کون سا ہریتنا ہے اس کے اس حب سے زیرہ پیسے ڈال دیں گے پھر آپ نے فنڈز ان شیئر اکاؤنٹ میں جانا ہے پھر آپ نے یہاں پہ ڈیل ناؤ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ وہ ڈونڈ سکتے ہیں شیئر جو آپ نے ہریتنا ہے سو ہمیں کیا چاہیے ہمیں فنڈز نہیں چاہیے پونڈز نہیں چاہیے اور ای ٹی ایف نہیں چاہیے اوبرسی سٹاکس یاس یعنی جو امریکن سٹاک ایکسینجز ہیں ہاں یہ رہنے دیتے ہیں میں شروع کرتا ہوں یہاں پہ نا فرزن میں کوک لکھ دیتا ہوں کیونکہ کوک سب کو پاتا ہے اور یہ لکھنے سے یہ کوک کا شیئر آ گیا اس کو کلک کرتے ہیں اب ہم کوک والے پیج پہ آگئے ہیں یہاں پہ فل کوک کے جو شیئر ہیں کمپنیوں اس کی انفرمیشن ملے گئے ہمیں اور یہ اگر آپ قیمت دیکھیں تو میں نے آپ کو شروع پیجز میں کہا تھا کہ ایک اور کاسٹ ہوتی ہے جو آپ کو بڑھنی پڑتی ہے اس کو سپریڈ ہم بولتے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے اگر آپ اس کی بائنگ پرائس دیکھیں اور سیلنگ پرائس دیکھیں اس میں درمیان میں کچھ سنٹس یعنی ارموست اسی سنٹس کا فرق ہے وہ آپ کو بڑھنا پڑتا ہے اور یہ اگر شیئر بہت لیکوڈ ہے بہت زیادہ بار ٹریڈ ہوتا ہے تو یہ جو سپریڈ ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوگی اگر یہ شیئر بہت کم ٹریڈ ہوتا ہے کم بکتا ہے کم حریدہ جاتا ہے اس کی جو مارکٹ ایکٹیوٹی ہے بہت کم ہے یعنی اس کی لیکوڈیٹی کم ہے تو یہ جو آپ کا سپریڈ ہے یہ فرض کریے اگر ابھی اسی سنٹ ہے تو کچھ ڈالر بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہمیں ایسے کوئی شیئر نہیں خریدنے جن کی لیکوڈیٹی کم ہے کیونکہ بعد میں جب آپ خودان حاصل ہمیں ایگزٹ کرنی ہے مارکٹ ہمیں پیسے نکال لیں تو ہم فٹا فٹ پیسے نہیں نکال پائیں گے بکرز دوسری طرف کوئی خریدار نہیں ہوگا جتنی زیادہ لیکوڈیٹی ہوتی ہے مارکٹ میں اتنے زیادہ دوسری طرف خریدار ہوتے ہیں شیئرز کے اب اگر آپ نیچے آئیں گے تو آپ کوئی گراف نظر آئے گا گراف سے میں پتا چلتا ہے کہ لانسٹ یئر ایپل ٹونٹی نائنٹین میں کوکی کمپنی کا جو شیئر ہے وہ چار سو ڈالر تک پہنچا ہوا تھا اگر آپ مزید قریب ہمارے آئیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے کیوں مجھے اس کو ٹریک کرتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا تقریبا ایک سو نوے او یہ اوپر آتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے اتنے کا یہ گیرا تھا میرے جو پرسنل ٹارگٹ پرائس ہے وہ بہت نیچے میں سو ڈالر سے بھی کم ڈھونڈ رہا ہوں اس کو نہ ہوئی تو نو پرابلم وہ ہی پیسے کہیں اوٹ پہ لگا دیں گے کیونکہ میں اس کو ٹو تھازن ایٹ میں دیکھ چکا ہوں وہاں سے میں اس کو ٹریک کر رہا ہوں سو آئی نو کہ مجھے کب اس کا شیئر خریدنا ہے اور یہ کتنا گر سکتی ہے دوزار آٹھ میں جب یہ مارکر کریش ہوئی تھی تو اس کا شیئر تھرٹی فور تھرٹی فائیو تک گیا تھا سو میں وہی قیمت ڈھونڈ رہا ہوں ہر یہاں پہ آپ کو اس کی سب سے پیک پچھلے بارہ مہینے والی قیمت ملے گی اب میں نے چار سو کہا یہ تھوڑی زیادہ چار سو سے اور یہ نیچے جب مارکر کریش ہوئی تو ہنڈرن ایٹی نائن تک یہ گرہا تھا اور نیچے یہاں پہ وہ چیز ہے جس سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیویڈن آپ کا جو حصہ بنتا ہے یہ کوارٹرلی یعنی کہ ہر تین مہینے بعد یا سال بعد آپ کو ادا کی جاتی ہیں اور لازمی نہیں ہے کہ ایک کمپنی ڈیویڈن دے یہاں پہ آپ کوکہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صفر اشاریہ فور فائیو پرسنٹ آپ کو دیتے ہیں جو بالکل کچھ نہیں ہے یعنی سوا دو سو سال لگ جائیں گے صرف آپ کو بریک ایون ہونے میں لہذا ہمیں یہ انٹریسٹنگ شیر نہیں لگتا ایک آدھ لے لو جسٹ اسے کہ یار میں کوکہ مالو کو مشہور کمپنی ہے لیکن اس کے علاوہ ہمیں اس کو لینے کے کوئی قرض نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی لانگ ٹیم قیمت اوپر جائے گی اور آپ جو اپنا پروفٹ ہے وہاں پہ ڈونڈ رہے ہیں اس کی قیمت اوپر بڑھنے پہ آپ ڈونڈ رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بی اے یعنی بوئنگ کا شیئر دکھاتا ہوں بوئنگ جو جہاز بناتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں شیئر لیے اور میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں دنیا کی قرقت یہ ہے کہ لوگوں نے اڑنا چھوڑنی دینا جہاز خریدنا چھوڑنی دینا اور اس کی قیمت اسی فیصد گری ہے بے شک یہ یعنی ساٹھ ستر ڈالر ری ٹریس بھی کر چکے اوپر بھی آ چکے یہ دیکھیں اوپر پچاسی تک یہ آئی تھی سبحان اللہ اور یہ آج اس کی سب سے کم اور سب سے مہنگی والی جو قیمت ہے ڈیر سو تک یہ گئی ہے وہ قیمت ہمیں یہاں دکھائی دے رہی ہے دھگنی اس کی قیمت ہو گئی ہے جو کسی نے آٹھ دس پہلے دن دی تھی لیکن میرے اندازے میں لوگ جہاز میں اڑنا نہیں چھوڑیں گے بلکہ تیل کیونکہ کم ہو چکا ہے مارکٹ تیل کی بھی کریش ہو چکی ہے تو کرونا کے بعد والے دنوں میں کافی لوگ سیلز پارٹے کے لیے نکلیں گے ٹریڈ کرنے کے لیے نکلیں گے اور جو ایر لائنز ہیں ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ جائے گی فیلال تو ایوییشن جو انڈسٹری ہے وہ گرانڈڈ ہے اور بوہنگ ایز ایک کمپنی بڑی ہیلتھی ہے اس کے پانچ پر دستہ سال ایڈوانس آرڈرز ہوتے ہیں ایر لائنز سے اور جہاز انہیں کئی نہیں جانا چلی چھوڑے سے میں نا آپ کو ایک اور شہر دکھاتا ہوں یہاں پہ چلتے ہیں اگر آپ فیشن والی دنیا کو جانتے ہیں کوچی کو جانتے ہیں پرادا کو جانتے ہیں زارہ وغیرہ کو جانتے ہیں تو آپ ایک کمپنی کا نام ہے کوچ کوچ ہینڈ بیگز اس کو ضرور جانتے ہوں گے یہ ہے ٹیپسٹر انگ اور یہ اس برینڈ کی مالک ہے میں نا آپ کو اس کمپنی کا شہر خرید کے دکھاتا ہوں اگر آپ آئیں یہاں پہ تو چلی مہینہ پہلے آپ دیکھ لیں تو اب دیکھیں تیس ڈالر کے قریب اس کی شہر کی ویلیو تھی یہاں پہ اوپڑا ہوں دیکھ سکتے ہیں ایک سال میں یہ پینتیس ستیس سک جا چکا ہے اور یہی شہر چند دن پہلے دس گیارہ کے قریب تھا کتنا گرہ اوماس ستر پر چتر فیصد گرہ اب اس کو کیا حریدنے کا فائدہ ہے نیچے آئیے اس ٹالرک کے ہم دیکھ سکتے ہیں تقریباً تین پرسنٹ آپ کو دے رہے ہیں اور اگر اس کی قیمت اچانک گھر چکی ہے تو اگر یہ اتنی ڈیویڈن دیتے ہیں جو پچھلے سال دیتے آئے ہیں تو یہی تین پرسنٹ آج کل کی قیمت پہ تقریباً سات آٹھ نو دس پرسنٹ ریٹ آف ریٹن دے گا انشاءاللہ ابنا ہم کمپنی کے فینانچلز کے اندر جاتے ہیں جب بھی آپ شہر خریدیں آپ کو لازمین کمپنی کی جو صحت ہے فینانچل سٹیٹس ہے اس پر لازمی آپ نے گوھر کرنا اس کے حساب سے آپ نے فیصلہ کرنا کہ آپ کو شہر خریدنا چاہیے یا نہیں نیچے آئیں تو ان کی ریونی دیکھیں پانچ اشارہ کچھ بلین بن رہی ہے ماشاءاللہ ان کی ہسٹری بھی دیکھیں ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے گروت یار آن یار ہے ہر سال ان کی بڑھتی جا رہی ہے پچھلا سال ماشاءاللہ بہتر تھا اس سال سے لیکن نو پرابلم اتنی زیادہ گری نہیں ہے پروفٹ پہ آپ اس کی دیکھ سکتے ہیں اچھی ہے ماشاءاللہ اوپر جو میں نے دیکھی تھی وہ اس کی ریونیو ہے اور جو لکشری برینڈز ہوتے ہیں وہ ریسیشن میں مار نہیں کھاتے یعنی یہ ریسیشن صرف انفورٹنٹلی ہم کہہ سکتے ہیں ان بندوں کے لیے ہوتی ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہیں لکشری برینڈز کے جو شدائی ہوتے ہیں ان کو ریسیشن کچھ نہیں کہتا نیچے آتے ہیں میں نے اچھا ٹھہرے نا ایک سیکنڈ پیچھے چلتے ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو ایک انفرمیشن دکھانی ہے اس کا مارکٹ کیپ جس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی اس کمپنی کا ٹوٹل ویلیو کیا ہے یہاں پہ ہمیں دکھا رہے ہیں تین اشاریہ نونو بلین مارکٹ کیپ اس کی یعنی اس کی ٹوٹل ویلیو ماشاءاللہ اب ہم واپس اس صفحے پہ جائیں تو میں اب آپ کو سمجھ آئے گی کیوں یہ انفرمیشن آپ کو دکھا رہا ہوں جو میں بھی ڈونڈ رہا ہوں ہم نے بیسیکلی دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کیش اور لکوڈ حساسے کتنے ہیں 1.2 بلین پلس ان کے جو باقی ایسرز آپ ملائیں تو بنتا ہے یعنی کہ اس کمپنی کے پاس اس کا ایک تیسرا حصہ لکوڈ کیش میں ہے یہ اپنے حرچے اپنے سٹاف کی جو ویجز ہیں اپنی جو قرائے ہیں وغیرہ وہ پورے کر سکتا ہے یہ جو موقع سمجھ کے جتنے بھی چھوٹے کمپیٹرز ہیں جس کو آپ یہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل بہت بڑے ہو جائیں گے آپ گری ہوئی قیمت پر یہ خرید سکتے ہیں اگر پوری کی پوری نہیں خرید نہیں کنٹرولنگ شیئر نہیں لینا تو کمز کم میجر سٹیک اس میں خرید سکتے ہیں تاکہ کل ان کو دبا سکیں یا اگر وہ بھی آگے بڑھتی ہیں تو ان میں بھی یہ فائدہ اٹھائیں یعنی پروفر اس میں بھی یہ کما سکیں لہٰذا میں کہوں گا کہ یہ کمپنی بہت ہیلتھی ہے اور اس کی شیئر کی قیمت گیری ہے وہ صرف مسنوی ہے کوئی اس کا خاص لین دن نہیں مارکٹ کے ساتھ اوپر آئیں گے تو آپ دیکھیں کہ اب بھی اس کی قیمت تقریب 15 ڈالر ہے اور اب بھی یہ تقریب 60 فیصد گری ہوئی ہے میں آپ کو ایک اور ویبسائٹ پر لے جانا چاہ رہا ہوں اس کا نام ہے میکرو ٹرین آپ بے شک یا ہو فائننس یا کوئی سی بھی ویبسائٹ استعمال کر سکتے ہیں میں اس کو استعمال کرتا یہ بیسکل اس شیئر کی ہیسٹری اور ٹرین بتا رہی ہے جب یہ پنتالیس ڈالر کا شیئر تھا تو تب کتنا یہ ڈیویڈن دے رہے تھے اس وقت یہ تقریبا ایک اشاریہ کچھ پرسنٹ بنتا تھا جب اس کا شیئر تقریب اٹھائیس ڈالر کے قریب تھا تو انہوں نے ایک ڈالر اٹھائیس بیس ڈیویڈن دیا ہر شیئر ہولڈر کو یعنی ملکان شیئر کے وہ تقریب دو تین پرسنٹ بنتا تھا اور آپ جہاں پہ یہ قیمت گیر ہوئی ہے یہ دیکھیں پاندرہ ڈالر پہ خرید کہ اگر وہی پی آؤٹ دیا جائے جو پیشلے سالوں میں دیا گیا تو 9% کچھ بنتا ہے اور ہمیں گرد ہونا چاہیے کہ ایک جو کمپنی ہے وہ گرو کتنا کر رہی ہیں اگر آپ ڈیویڈن دیکھ سکے پیشلے بڑے عرصے سے جو ڈیویڈن پی آؤٹ بڑھتی ہی حلال ہے ہینڈ بیگ ہے یعنی 10% ڈیویڈن مل رہے ماشاءاللہ بیٹھے بٹھائے that's good for any انویسٹر جس کو اپنے پیسے لانگ ٹرم کہیں پہ رکھنے ہے and لکویڈ کیش کال کو یہ شیر لازمی اوپر جائے گا ہم واپس جاتے جلدی سی ٹاپ یہ دیکھ لیں میں 25 پاؤنڈ مزید اس میں ڈال لیں اب ہمارے پاس ہو گئے 35 پاؤنڈ اب ہم جائیں گے ڈیل پہ بہی شیئر ڈون تے اب ہم اس پیج پہ آئے ہیں تو مجھے یاد آئے کہ ہم نے وہ و ایٹ والی جو فورم ہے شروع میں جو آپ کو بتائی تھی وہ فیل ان کرنی ہے ایک صافی کی ہوتی ہے میں درزن پر کر چکا ہوں ایک دو تین سال اکثر یہ بڑھنی نہیں پڑتی لیکن کیونکہ وہ کمپنی جو ہے امریکہ میں ریجسٹر ہے امریکن کمپنی ہے اور ہمیں اس کا شیئر خرید ہے لہذا ہمیں یہ جو ڈاکیمنٹ ہے بڑھنی پڑے گی پہلے آپ سے پوچھ رہے کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے انڈویجوال کا ہے اور آپ کسی اور کی طرف سے تو نہیں کر رہے سو ہم اس کو یس کر دیتے ہیں کر دیا اب اگلا بیس کہ میں کنفرم کرتا ہوں کہ میں امریکی بشندہ نہیں ہوں یہ ڈن اگلا بیس کنفرم دیتے ہم امریکہ سے یس کر دیتے ہیں اور یہ بھی بلا 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 ٹھیک اس کو بھی ہم یس کر دیتے ہیں بس یہاں پہ بیس کنفرم کر دیا کہ میں امریکی نہیں ہوں اور نیچے ہم نے دبا دیا پھر آپ کی ہوں پہ ڈیتے ہوں جو آپ نے اریجنل ڈالے ہیں یہ امریکن گورنمنٹ کے پاس جائیں گے آپ نے بیس ہوتے ہیں وہ شیئر ہریدنے کے لیے جب ہم اس پیج پہ آتے ہیں تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ مارکٹ تو ابھی بند ہے میں اگر آپ نے فور اکس کا ویڈیو دیکھا ہے یا بیٹ کوئن کا دیکھ ہے ہر مارکٹ اپنے اپنے ٹیم سے چلتی ہے جو بیٹ کوئن کی مارکٹ چوبیس گھنٹے چلی رہتی ہے کبھی بند نہیں ہوتی شیئر کی جو مارکٹ چند گھنٹے منڈ ٹو فرائیڈے چلتی ہے ویکنڈ کو بند ہوتی ہے اور فور اکس کی منڈ ٹو فرائیڈے ہوتی ہے چوبیس گھنٹے آہ وہ ویکنڈ پہ بند ہوتی ہے سو یہ بھی سمجھ لیں رات کو میں آپ کے لئے فلم کر رہا ہوتی مارکٹ بند ہے ہیر شیئر کی یہ بات ہے کہ ہم پھر بھی خرید سکتے ہیں بیسکلی ہم ایک limit order ڈال دیتے ہیں کہ اتنے پیسے میں قیمت یہاں تک پہنچتی ہے تو میری لئے خرید دینا سو آپ سب سے نیچے جائیے باٹم پہ جائیے deal now پہ کلک کرتے ہیں کیونکہ یہ نیا اکاؤنٹ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جس top market آ closed ہے آپ ہمیں authorize کر دیں تو ہم کر دیتے ہیں یہاں پہ آپ consent دے دی جی کہ وہ بسکلی پوچھیں کیا ہم آپ کی طرف سے یہ شیئر خرید سکتے ہم کہہ دیتے ہیں yes پھر آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ کو شیئر کتنے چاہیے ہمیں صرف ایک چاہیے یہاں پہ آپ کو بسکلی وہ کیمنٹ ڈالی ہیں جو آپ سب سے زیادہ دینا چاہ رہے ہو ہم یہاں پہ سولہ کر اور سات فیصد یک دم مارکٹ بڑھ گئی پھر ہمیں یہ شیئر خرید کے نہیں دے گا لیکن سات فیصد کے اندر ہوئی تو ہمیں خرید دے گا پھر اس کے بعد آپ سب میٹ دبائیں اور یہاں پہ ہمیں بتا رہا کہ آپ کا جو اوڈر ہمیں مل گیا کل ٹرائی اوڈر ایگزیکیوٹ ہو گیا تو پھر آپ اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکتے اوکے کرتے ہیں ہم کل انشاءاللہ ایک شہر کے مالک ہوں گے اس کمپنی کا تیپسٹری انک یہ لیں جی ملینی دو تین دن گزر چکے ہیں اور یہ ہمارا کنفرمیشن آگیا ہمیں بتا رہا کہ انہوں نے ہمارے لیے شہر خرید لیا مبارک ہو سب کو کیا پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سولہ ڈالر کا کات آپ خرید سکتے ہو اس نے پندرہ ڈالر سکسٹی نائن کا خرید لیا ہمارے لیے یہ مزید ست ہرچہ جو انہوں نے رینڈم سا بیچ میں ڈال دیا چھوٹے موٹے فیز کے علاوہ بھی ہرچے ہوتے ہیں اور یہ ہماری ٹوٹل انویسمنٹ رہی یہ دیکھ لئے پندرہ ڈالر سکسٹی نائن پہ مل چک ہے اب ہم کوچ برینڈ کے مالک ہو چکے ہیں ان کے حصے دار ہو چکے ہیں ان کے شوز کا بھی برینڈ ہے اس ہم کمپنی کے مالک ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے نیچے برینڈ ہے وہ سارے ہمارے ہو گیا انہم دلہ اگر ہم شیئر ٹریڈر ہوتے تو ہم کیا کرتے کہ جیسے یہ پندرہ سولہ کا ہم نے لیا سترہ اٹھارہ انیس کا پہنچ ہم بیچ دیں گے لیکن موقع پر انسٹنٹ پروفٹ چاہیے لیکن ہم نے لانگ ٹرم کے لیے شیئر رکھنے ہے اور یہ جو داکیمنٹ ہے یہ بیسکلی ثبوت ہے کاغذی کچھ نہیں آتا کہ ہم اس کے مالک ہیں اور اب واپس چلتے اپنے پورٹفولیو پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو چار دن گزر چکے میں بھی بزی تھا قیمت بدل چکی ہے اور بے شک ہم نے ایک ہی شیئر لیا پھر بھی ہم ہزار شیئر بھی لیتے تو پھر بھی ہمارے بارہ پاؤنڈ لگنے تھے یعنی ان کی جو فیس ہے اب اگر ہم اس کی قیمت دیکھتے ہے لائیو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈالر گر چکی ہے یہ حقیقت ہے شیئر میں انویسمنٹ کی میں مسخیہ نہیں رکھاؤں گا ہی نہیں کہوں گا کہ بہت اوپر چلی گئی ہے ازاد بھائی بہت بڑے پھنے ہان انویسٹر اور میرے پیسے کمال لی ہم دیکھ سکتے ہر چیز اوپر جا سکتی ہے نیچے جا سکتی ہے لیکن ایک ڈالر ہمیں کچھ نہیں کہتا ہمیں برداشت ہے تو ہم یہ جو نقصان ہے برداشت کر لیں انشاءاللہ اور ہم لانگ ٹائم کے لیے ہولڈرز ہیں آج نہیں ہم نے بیچنا جب یہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا یا امید ہے you have been educated financially شک شب آپ کے حتم ہو چکے ہیں کافی حد تک اور آپ کو کوئی پنتران نہیں سکے گا بھائی آپ شیئر لو نہ لو نہ تم آپ کو فور ایڈوائس دے رہا ہوں نہ آپ آپ بیٹ کوئن کے ڈوائیس دے رہا ہوں شیئر ٹریڈنگ پاکستان میں حلال شیئر ریٹنگ ایز بیزنس is ریزنبل لیکن نوٹ فور یو بچے جو اوہ اس میں کروڑ پتی بن جاؤں گا نہیں آپ سارے لوگ جا کے چپس بیچو بریانی بیچو ٹھیک ہے پہلے بزنس ہی کو پھر جب آپ بہت فالتو پیسے ہو یہ کرنا ایمی ویڈیو بہت لمبا ہو رہا ہے